چاچو نے خود مجھ سے کہا انہیں ہوش آ گیا ہے اور تم تو جانتی ہی ہو کہ اس رات کو ملشیج میں جو کچھ بھی ہوا چاچو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے کتنی عجیب بات ہے جس مسئیبت میں درکا تھی اب اسی مسئیبت میں تم ہو مسکان ذرا سوچو جب چاچو کوٹ میں گواہی دیں گے تو تمہاری کیا حالت ہوگی حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے درگا کی سانسوں کی دور تمہارے ہاتھ میں تھی لیکن اب اب تمہاری سانسوں کی دور کسی اور کے ہاتھ میں ہے ایسے کیا دیکھ رہی ہو مسکان تم کو جانتی ہی ہو کہ برے کام کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے اچھا ایک بات بتا کیسا لگ رہا ہے یہ یہ جان کر کی دو دن کے بعد جو سزا ترکا کو بھگت نہیں تھی وہ اب تم بھگتو کی میں نے تمہارے سارے کے سارے سپنے خاک میں ملا دی ہے مسکان موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 یہ تم نے اچھا نہیں کیا رہا ہے میرے خلاف جا کر تم نے بہت بڑی گلتی کیے اور تم نے ایک اور گلتی بھی کیے مجھے یہ بتا کر کہ آدیتیا انکل کو ہوش آ گیا ہے موسیقی بیا 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 جب یہ سب ہوا مجھے لگا تھا کہ بس ایک بھائیانک سپنا ہے جو رات بیٹھتے ہی خات مہ جائے گا یہ رات یہ رات اتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے لگتا ہے جیسے جیسے میری پوری زندگی اس میں سما جائے گی پوری زندگی دے پوری زندگی ہر بیٹھتا لما مجھے یہ احساس دلا رہا ہے کہ یہ رات کتنی بھیانک اور کالی ہے جو جو اپنی کالک میرے چہرے پر ہمیشہ کیلئے لگا جائے گی ایسا مت کہو بھابی ایسا مت کہو سب جانتے ہیں تم پاویتر ہو بے کسور ہو اور ایک بے کسور کو سزا کوئی نہیں دے سکتا بھائیان تمہیں بچانے کیلئے ساری کوششیں کر رہے ہیں اور تم دیکھنا اب بھائیان کو کوئی نہیں روک پائے گا کوئی نہیں وہ یہاں نہیں ہے موسکان میں جانتا تھا کہ تم یہاں ضرور آگی موسکان یہ دیکھنے کے لئے کہ جو کچھ میں کہہ رہا تھا وہ سچ تھا یا خلط یا پھر یا پھر چاچو کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چپ کرانے کیلئے مگر ایک بات تو بتاؤ اگر اگر جو میں کہہ رہا تھا وہ وہ سچ نہیں تھا اگر چاچو ہوش میں نہیں تھے تو پھر مجھے کیسے پتا چلا کی اس رات کی سچائی کے بارے میں اور رہی بات چاچو کو چپ کرانے کی تو انہیں اکیلہ میں یہاں نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ دو دن بعد انہیں عدالت میں اپیر ہونا ہے اور کوٹ میں گواہی دینی ہے تمہارے خلاف اور تمہارا بردہ پاش کرنا ہے کیا تمہیں واقعے میں ایسا لگتا ہے کہ میں کسی کا خون کر سکتی ہوں اس کا فیصلہ تو عدالت میں ہی ہوگا مسکان جسے اب تم ہونے سے نہیں رکھ سکتی پلیز مسکان چاچو کو ڈھونے میں اپنا وقت ضائع مت کرنا کیونکہ وہ تمہیں نہیں ملنے والے اب انہیں کوٹ میں گواہی دینے سے کوئی نہیں رکھ سکتا ٹھیک اسی طرح جس طرح اب تمہیں سزا ملنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا یہ سب اتنا آسان نہیں ہے آرین یہ سب اتنا ہی آسان ہے مسکان اب تک ترکا کی زندگی تم نے اپنی مٹھی میں بند کر کے رکھی تھی کیونکہ تم ایک لوٹی گواہ تھی پر اب تمہاری زندگی چاچو کی مٹھی میں بند ہے اور اس مٹھی کو میں کھلنے نہیں دوں گا مسکان کتنے اتفاق کی بات ہے نا کی تین دنوں میں کیسے زندگی بدل گئی عدتیا راج سنگھ ایک کوٹ میں گواہی دیں گے کی درگا راج سنگھ کو جس نے گرفتار کروایا وہی اصلی قاتل ہے خوشی مہرا ہی اصلی قاتل ہے پرابات مکھر جی کو ویسے بھی مرنا ہی تھا کیونکہ درگا اسے پہلے ہی اپنے گاڑی کے نیچے کچل چکی تھی بات ہو گیا تمہارا جھوت کیا کہنا چاہتی ہو تو کی درگا کو ایک ایک سرزا ملے اور تم جس نے اسے بے ریمگ سے چھلے سے مارا وہ اسے میں نے اسے نہیں مارا تمہیں کس نے مارا کس نے مارا اسے کوئی پائدہ نہیں مسکان تمہارے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا کیا کوئی بھی راستہ نہیں ہے ایک راستہ ہے مسکان تمہیں یاد ہے تم نے مجھے ایک ٹیل آفر کی تھی کہ میں درگا کے ساتھ ڈیووز کر کے تم سے شادی کر لوں اب ٹیل آفر کرنے کی باری میری ہے آریان یہ تم کیا کہہ رہے ہو سوچ لو مسکان تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے میں تمہیں آزاد اسی قیمت پر کروں گا کی تم کوٹ میں جا کر ساف ساف کہو گی کی ایکسیڈنٹ کے ٹائم تم پورے خوش و حواس میں تھی اور یہ بھی گواہی دو ہوگی کی کہ درگا نے خون نہیں کیا پر آریان میری بات ایک منٹ مسکان ایک منٹ میری بات اب پوری نہیں ہوئی میں صرف تمہاری گواہی ہی نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کی یہ ساری بات تم مجھے لکھ کرتا ہوں سٹین پیپر پر سائن کر کے ٹھیک اسی طرح جس طرح تم میرے اور درگا کے سائنڈ ڈیووز پیپرز دیکھنا چاہتی تھی ٹھیک ٹھیک میں جانتا ہوں کی ابھی تم نے میرے آفر کو ایکسپ نہیں کیا ہے پر میں یہ بھی جانتا ہوں اور بشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کی کہ تم اسے ضرور ایکسپٹ کرو گی اگر تم جیل میں چکی نہیں پیسنا چاہتی تو موسکان تم نے مجھے تین دن کا سمائے دیا تھا موسکان اب میں تمہیں ایک دن کا سمائے دیتا ہوں کل شام سورج ڈوبنے سے پہلے مجھے تمہاری ہاتھ چاہیے سٹین پیپرز کے ساتھ پرنا چاچو کی گواہی اور تمہاری سزا سوری موسکان بาئے موسیقی سورج میرا یتن یعازم موسیقی مجھے لیکن اس سر آدیتی انکو کو شپ نہیں کر دینا چاہیے تھا نا یہ فیصلہ نہیں تھا خیر ایوپ وہ ابھی جا بھی ہے اچھے ہے لیکن وہ ہے کہاں ایوپ نو ہے کہاں ایوپ نو ہے کہاں آدیتی انکو کو کوئی ہے آدیتی انکو کو یہ غلط کے گھر والوں کو ضرور ملوم ہوگا کہ آدیتی انکو کوئی ہے اور ان سے یہ بات کیسے نکلوانے ہیں یہ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے تو پھر میں کل سکول جا سکوں گی بیٹا جتنا جلدی تم ٹھیک ہو جاؤ گی اتنا ہی جلدی سکول جاؤ گی دادا جی میں بہر ہو رہی ہوں اور آج خوشی دیدی بھی نہیں آئی ہے شید تھا ہائی گیٹ ویل سون بیٹ ویل سون بیٹ ویل سون اری خوشی تم شردہ کو سچ مچ بگاڑ رہی ہوں آنٹی اگر یہ بچے نہیں بگڑیں گے تو کیا ہم بڑے بگڑیں گے ایسے اس کی طبیعت کیسی ہے میرا ابھی اس کی طبیعت کافی ٹھیک ہے لیکن آرین کہہ رہا تھا کہ اس کی جو ریپورٹ ہے وہ بھی کافی نومل آنے والی ہے اور دیا کہاں ہے وہ تو تمہارے گھر گئی ہے اپنی سانس سے ملنے کمال کی بات ہے میں تو یہاں دیا سے ہی ملنے آئی تھی سوچا اس سے ملاقات کر لوں گی کتنی عجیب بات ہے نا ہم بس منٹوں سے ایک دوسرے کو مس کر جاتے ہیں آج صبح کی بات دیکھ لیجئے میں آدیتیا انکل سے ملنے ہسپیٹل گئی تھی پتر چلا کی انہیں کسی اور ہسپیٹل میں شفٹ کر دیا ہے اب آپ ہی بتائیے مجھے اگر ان سے ملنا ہے تو میں کھاں جا کے ملوں دراصل ہمیں بھی نہیں پتا کیا آدیتیا کہاں ہے کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے بیٹا آرین نے آدیتیا کو بیٹر ٹلیٹمنٹ کے لیے دوسری ہسپیل میں شفٹ کیا ہے اس کے بعد ہماری آرین کے ساتھ میں کوئی بات ہی نہیں ہو پائی بیسے بھی آرین نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا اس لئے چندہ کی کوئی بات نہیں ہے ان لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے آرین نے آدیتیا انکل کو بہت ہی ہوشیاری سے چھپایا ہے پر کہاں کہاں بیٹر ٹلیٹمنٹ کے لیے چھپایا ہے تم اور درگا گاڑی میں بیٹھے تھے پرابات اچانا گاڑی کے سامنے آیا اور اور درگا کے ہاتھوں غلطی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا درگا ڈری ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھوں سے کسی کا خون ہو گیا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ پرابات ابھی تک زندہ ہے کچھ سوچنے سمجھ دے کی حالت پہ پہنچنے تک تم دونوں بہی رک گئے اور یہی وہ وقت تھا جب پرابات کا خون ہویا اسی کا چھوڑا اسی کے اندر بھوپا گیا اور ایک بار وہیں پورے سات بار سات بار اور تم جانتی ہو کہ پرابات مکھر جی کا قاتل کھون ہو تم نہیں آریان میں نے کچھ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس رات کیا ہوا تھا سوائے میرے تم نے چھیک کہا اس رات میں پرابات کے پاس کئی تھی تو وہ زندہ تھا پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ اب اگر پرابات بچ گیا تو درکا بڑی ہی آسانی سے چھوٹ جائے گی آخر وہ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہی تو تھا اس ایک چھوٹی سی بات سے درکا میرے اور آریان کی زندگی سے دور نہیں جا سکتی تھی اور ٹھیک اسی سمیں کچھ ہوا میرے نظریں اٹھتے ہی میں نے مسٹر اور میسسس پرانشبے کو وہاں کھڑے دیکھا پرابات کو اس حالت میں دیکھ کر وہ کافی خوش لگ رہے تھے آخر پرابات نے انہیں بڑی بے دردی سے مارا تھا اور تب ہی مجھے ایک بات سوچھی اس موقع کا فائدہ اٹھا کر میں واقعی درگا کو اپنی اور آریان کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دور پھینک سکتی تھی مجھے یاد تھا کہ درگا نے پرابات کا چاکو اپنے ہاتھ پر پکڑا تھا اور جو اس زمیں دور، اکیلی، ڈری اور سہمی سی بیٹھی تھی تب ہی میں نے مسٹر اور میسس پرانشبے سے کہا کیا آپ اپنے کاتل کا وہی حشل نہیں کریں گے جو اس نے آپ کا کیا ہے؟ مجھے آدیتی آنکر نے ضرور مجھے اکیلے پرباد کی لاش کے پاس دیکھا ہوگا اس خون سے سنے ہوئے چاکو کے ساتھ وہ تو مسٹر اور مسسس پرانچپے کو تو دیکھ نہیں سکتے تھے انہیں لگاؤ گے کہ پرباد کا خون میں نے ہی کیا ہے یہی بات انہوں نے آرین کو بتائی ہوگی اور اب جبکہ واقعی میں یہ خون میں نے کیا نہیں میں کسی بھی طرح اس بات کو ثابت نہیں کر سکتی اب یہی ایک رسہ ہے میرے پاس کسی بھی طرح مجھے آدیتی آنکر کو کچھ بھی بولے سے روک نہ ہوگا پر کیسے مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہے کہا شاہر شہر کے ہزاروں ہاؤسپٹل میں سے کہی یا شہر کے باہر جب میں نے آرین کو درکہ کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کرنے کے لیے تین دن کا سامنے دیا تھا تو بازی میرے ہاتھ میں تھی اب پوری بازی پلٹ گئی صرف ایک ہی دن میں کیا یہ میری ہار ہے کیا درکہ کی ہی طرح مجھے بھی ایک ایسی گناہ کی سزا ملنے والی ہے چو گناہ میں نے کیا ہی نہیں تم نے مجھے تین دن کا سامنے دیا تھا اب میں تمہیں ایک دن کا سامنے دیتا ہوں ایک دن کا سامنے دیتا ہوں کل شام سورج ٹوبنے سے پہلے مجھے تُبھاری ہاتھ جائیے تُبھاری ہاتھ جائیے تُبھاری ہاتھ جائیے تُبھاری ہاتھ جائیے بید کے س피 کل شامنے تو جائیے موسیقی